سرس آج ہم بات کریں گے electric field and electric field intensity wave اب electric field کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر charge body for example یہ plus q charge میں لے رہا ہوں یہاں پہ اس کی surrounding میں ایک ایسا area موجود ہے ایک certain area ہے جہاں تک یہ دوسرے charge particles کے اوپر اپنی force لگاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اگر میں plus charge ایک یہاں پہ رکھ دیتا ہوں بہت دور یعنی اس plus q charge سے بہت دور رکھتا ہوں جو بہت ہی small amount کا charge جس کو ہم point charge کر رہے ہیں یعنی اس کی اپنی field بہت weak ہے یعنی اس کی اپنی جو field ہوگی جس کی وجہ سے دوسرے charges کے اوپر influence کرے گا وہ بہت کم ہے جبکہ یہ charge ہے let's suppose 5 coulomb ہے یا 6 coulomb ہے تو یہ دوسرے charge particles کے اوپر زیادہ force لگائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک charge کے اوپر کوئی force نہیں لگ رہی دونوں positive charge ہیں same charges ہیں مطلب کہ ایک دوسرے کو repel کریں گے تو یہاں تک یہ repulsion نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ charge جو ہے وہ اس کی field میں نہیں پڑا ہوا لیکن جب آپ اس charge کو ایک certain distance travel کرا کے let's suppose یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ charge plus q charge یہاں پہ آتا تو یہاں سے اس کی repulsion کو feel کرتا ہے repel ہوتا ہے یہاں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو charge ہے وہ اس plus q charge کی field میں پڑا ہوا ہے وہ اس plus q charge کی field میں پڑا ہوا ہے تو basically ایک charge کی جو electric field ہوتی ہے وہ اس کی surrounding میں وہ area ہوتا ہے جہاں تک وہ دوسری charge bodies کے اوپر force of repulsion جیسے کہ plus plus کے case میں ہے یا force of attraction لگائے گا جب آپ یہاں پہ کوئی negative charge رکھیں گے تو یہ تھا electric field اب electric field کو جو ہے جو coulombs لا نے تو ہمیں simply یہ بتایا تھا کہ دونوں bodies یعنی یہ body اس کے اوپر force of attraction لگاتی ہے امین یہ body اس کے اوپر جتنی force لگاتی ہے اتنی ہی یہ body اس کے اوپر force لگاتی ہے مینکہ دونوں bodies کے اوپر جو force موجود ہے وہ کس کے equal ہوتی ہے k time جو کہ constant ہے charge on one body small q اور charge on other body capital q divided by دونوں کے درمیان جو distance ہوگا separation ہوگی چونکہ ہم center سے لیتے ہیں اس لئے distance میں center سے ہی لے رہا ہوں یہ تو ہمیں coulombs نے بتا دیا کہ اگر یہ r سے denote difference سے موجود ہے r distance کے اوپر تو ایک اس کے equal ہو جائے گا divided by r square کے یعنی یہ بھی اس کے اوپر اتنی force لگا رہا ہے یہ بھی اس کے اوپر اتنی force لگا رہا ہے لیکن اس case میں ہم اس کو as a source کے طور پر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس source of charge ہے اور یہ ہمارے پاس test charge ہے اس لئے ہم نے بولا کہ یہ جو اس کے اوپر influence force لگا رہا ہے بہت جو ہے وہ i mean اس کی جو electric field ہے وہ بہت کم ہے وہ اس کی electric field کو جو ہوا influence نہیں کر رہی اب جو coulom law تھا اس نے جو distance یعنی ایک certain distance کے اوپر ہے کہ جو force لگانے کا عمل ہے یعنی ایک particle جو دوسرے کے اوپر force لگاتا ہے اس کی جو reason ہے یعنی force کیسے لگ رہی ہے اس کو اس نے explain نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن جو ہے فیرڈے نے جو ہے اس چیز کو explain کیا اس نے بولا جی electric field جو ہے basically ایک lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس نے ایک imaginary lines draw کی جس کو ہم detail میں جا کے پڑھیں گے جن کو ہم نے بولا جی electric field lines ٹھیک ہے اس سے electric field lines جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اس نے convention define کی کہ positive charge جب ہو گا تو اس سے electric field lines نکلیں گی اور جو negative charge ہوگا اس پہ electric field lines کیا کریں گی approach کریں گی ٹھیک ہے یہ اس کی ایک convention تھی جس کو understand کرنے کے لیے یعنی اس reason کو understand کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ convention دی اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو electric field lines میں یہاں پہ draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ basically یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک charge body جیسے ایک charge particle جیسے جو کہ test charge ہے ہمارے پاس یہ جتنا آپ اس plus q capital q charge کے جو کہ ہمارا source ہے اس کے قریب لے کے آتے جائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ force زیادہ لگتی جائے گی i mean زیادہ repel ہوگا جتنا آپ اس کو دور لے کے چلتے جائیں گے تو جو repulsion جو ہوگی وہ کام ہوگی لیکن یہاں پہ ہم یہ study کریں گے چلے ہم اس کو q nod کہہ دیتے ہیں understanding کے لیے q nod اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس charge کی وجہ سے اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے per unit charge کے لحاظ سے per unit charge کے لحاظ سے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں ہر point پہ جو ہے وہ جو ہے جو force لگا رہا ہے plus q اس کی intensity different ہے اس کی شدت مختلف ہے اسی شدت کو ہم name دیتے ہیں electric field intensity یعنی electric field intensity کیا ہے جی کہ electric field intensity ہوتی ہے force per unit charge جو کہ ایک certain position پہ پڑا ہوا ہے جیسے کہ ابھی یہ جو اس کے اوپر force لگا رہا ہے وہ میں نے بات کیجئے k q small q capital q اور r جو کہ coulombs law کے تحت آتی ہے ہمارے پاس coulombs law کے تحت یہ force آتی ہے جبکہ جبکہ اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ per unit charge کے اوپر کتنی force لگ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں گے جب جو charge یہاں پہ تھا تو اس کی intensity کچھ اور تھی جب وہ یہاں پہ چلا گیا اس کی intensity کچھ اور ہے یعنی جیسے ہی وہ charge پلاس q charge کے نزدیک ہوگا تو intensity زیادہ ہوگی جیسے charge اس سے دور ہوگا intensity کم ہوگی کس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو electric intensity کو اگر ہم study کرتے ہیں تو force بسیکلی دو charges کے درمیان جو force موجود ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ کتنی ہے جی k q capital q اور r میں بسیکلی یہ اس sense میں بات نہیں کر رہا کہ دو charges کے درمیان بسیکلی force always pair میں لگتی ہے اگر یہ اس کے اوپر اتنی force لگا رہا ہے یہ بھی اس کے اوپر اتنی force لگا رہا ہے لیکن ہم دیکھیں گے پار unit charge کتنی force لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے divided by i mean یہ q not تھا تو divided by q not کرا دوں گا اب چونکہ میں نے q not کہا دیا کوئی میڈیم نہیں ہے free space ہے ٹھیک ہے یا vacuum ہے اور یہ charge kone ڈی بھی constant رہے گی اس particular case کے لیے بھی چیز نہیں ہوگی اب جو electric intensity ہے اس کا مطلب اگر proportionality کے sign میں دیکھا جائے تو کس پر depend کر رہے r کے اوپر mean کہ electric intensity surrounding میں کیا uniform نہیں ہوگی یعنی جیسے جیسے آپ اس test charge کو اس plus q charge کے قریب لے کے آتے جائیں گے اس کے اوپر intensity بڑھتی جائے جائے گی اور جیسے جیسے آپ دور لے کے جاتے جائیں گے اس کے اوپر intensity کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ surrounding میں جو electric لائن دور کر دوں یہ بھی electric field line ہے ایک different perspective میں دیکھتے ہیں یہ electric field line ہے اب certain area لے لیں فرز کریں یہ جو area یعنی ایسا کیوں ہے مایکل فیریڈے نے بتایا کہ ایسا اس لئے ہے جیسے آپ area جو آپ close لیتے ہیں اس plus charge گئے اس میں دیکھیں تو 1 2 3 4 اس طرح سے اگر زیادہ draw کریں تو 4 اس میں سے electric field lines pass کر رہی ہیں جب اگر آپ اس پیچ کو یہاں پہ لیں اس پیچ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی کر رہی ہیں اتنا ہی پیچ ہے اس میں سے یہ بھی نکل گی اس طرح آپ اور زیادہ دور چلے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں electric field lines کی تعداد کم ہوتی جائے گی اس ہی وجہ سے جو آپ کی electric intensity ہے اس کے شددت بھی کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو electric intensity کا unit کیا ہوا اب اگر آپ دیکھیں تو electric intensity ایک vector quantity ہے vector quantity کیوں ہے کہ اس کی direction electric intensity کی direction ہمیشہ اسی طرف ہوتی ہے جس طرف force کی direction force بھی ایک vector quantity ہے یعنی جب میں without arrow لگائے لکھوں گا تو وہاں پہ magnitude کی بات کروں گا ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنے میں یہاں پہ صرف magnitude کی بات کر رہے یہاں پہ quantity کی بات کر رہا ہوں جو original physical quantity electric intensity وہ vector ہے اس لئے فورس پر unit charge لکھوں گا ٹھیک ہے force charge اب آپ جانتے کہ force unit کیا جا رہی ہے کتنی force لگ رہی ہے یہ basically کہلاتا ہمارے پاس electric intensity اور اس کی direction ہمیشہ جس طرف force لگ رہی ہوگی اسی طرف اس کی direction ہوگی اس میں پھر ہم نے دو باتیں ڈسکس کی electric field and electric field intensity ڈسکس